اے وہ لوگو جنہوں نے مجھے اپنا رب تسلیم کیا ہے اجدنیبو کثیر من الظن تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو تم دوسروں کے بارے میں بدگمانی مت کرو دوسروں کے بارے میں اپنے دل سے کچھ فیصلہ مت کرو کہ یہ شخص یہ کام کر رہا ہے اس کا مقصد دولت ہے یہ شخص یہ کام کر رہا ہے اس کا مقصد عزت ہے یہ شخص یہ کام کر رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے تمہیں تو پتہ نہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے اس کے دل میں کیا ہے اس کے دل میں کیا ہے تمہیں دلوں پر نگہبان تو نہیں بنایا گیا ہے کہ تم دوسروں کی نیتوں کا فیصلہ کرنے لگو تم گمان کرنے سے بچو تم نے کسی کو دیکھا کہ وہ اس سڑک پر جا رہا ہے یہ گمان مت کرو کہ وہ ضرور شراب پینے کے لیے جا رہا ہوگا تم نے چند لوگوں کو کہیں مل کر بیٹھے ہوئے دیکھا گمان مت کرو کہ یہ لوگ فلا چیز کھیل رہے ہوں گے یہ لوگ شترنج کھیل رہے ہوں گے ایسا گمان مت کرو کیونکہ بہت سی بار بہت سے گمان گناہ ہو جاتے ہیں گمان بدگمانی جسے اللہ رب العزت نے منع فرمایا یہ بدگمانی ہے کیا بدگمانی کا مطلب ہے ثبوت اور دلیل کے بغیر کسی کے خلاف کوئی فیصلہ کر لینا کسی شخص کے خلاف ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں کوئی ثبوت بھی نہیں کوئی گواہ بھی نہیں اور ہم اس کے خلاف فیصلہ کر لیں صرف اپنی عقل کی بنیاد پر یہ ہے بدگمانی اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے بیٹھا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ اس بوتل سے ایک گھونٹ لیتا ہے تو آپ یہ مت سوچیں کہ وہ شراب پی رہا ہے بلکہ آپ اس کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھیں کہ ممکن ہے یہ شخص شراب کی بوتل میں پانی پی رہا ہو ممکن ہے یہ شخص شراب کی بوتل میں سرکہ پی رہا ہو ممکن ہے یہ شخص شراب کی بوتل میں جوس پی رہا ہو اگر آپ نے کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ دیکھا تو بدگمانی نہ کریں کہ یہ عورت اس کی غیر محرم ہوگی آپ یوں اچھا گمان کر لیں کہ ممکن ہے یہ اس کی بیوی ہو ممکن ہے یہ اس کی بہن ہو ممکن ہے یہ اس کی ماں ہو ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اچھا گمان رکھنا یہ فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے زکاة فرض ہے یہ سب ظاہری جو ہمارے جسمانی آزاں ہیں ہاتھ پاؤں ان کے احکام ہیں ہمارے جو ایک دل ہے جو دل تمام آزا کا سردار ہے اس کے بھی کچھ احکام ہیں جو دل پر فرض ہیں اچھا گمان رکھنا دل پر فرض ہے ہر دل پر فرض ہے کہ وہ ایمان والوں کے لئے اچھا گمان رکھے کسی سے بدگمانی نہ کرے جب تک آپ کے پاس کوئی دلیل کسی کے خلاف موجود نہ ہو جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی کو گناہ میں دیکھا نہ ہو جب تک آپ کے پاس کسی کے خلاف کوئی گواہ موجود نہ ہو آپ اس کی نیت کا فیصلہ نہ کریں آپ کو اللہ رب العزت نے آپ کے خود کے اعمال کا ذمہ دار بنایا ہے آپ دوسروں کے دلوں پر تانکنے والے اور جھانکنے والے مقرر نہیں کیے گئے ہیں اس لئے ہم کسی کے نیتوں کا فیصلہ نہ کریں تو ہم بدگمانی سے بچیں دوسروں کے خلاف کوئی چیز سوچنے سے بچیں ایک ہے بدگمانی اور ایک ہے پرہیز بدگمانی تو یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں سوچ لیں کہ یہ ایسا ہے یا یہ کام اس مقصد سے کر رہا ہے یہ ہے بدگمانی اور ایک ہے پرہیز کہ میں اس سے دوستی نہیں کروں گا ہو سکتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچ جائے میں اس سے میل جول نہیں رکھوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے میں بدنام ہو جاؤں میں اس سے بہت زیادہ تعلقات نہیں رکھوں گا ہو سکتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے کسی پریشانی میں پڑ جاؤں تو اسے بدگمانی نہیں کہتے بلکہ یہ پرہیز ہے کہ ہم کسی نقصان سے بچنے کے لیے کسی نقصان سے بچنے کے لیے ہم کنارہ کش ہو جائیں ہم کسی سے الگ ہو جائیں ہم کسی سے دوستی نہ کریں یہ بدگمانی میں شامل نہیں بلکہ یہ احتیاط ہے احتیاط کریں لیکن بدگمانی نہ کریں یہ احتیاط کریں کہ ہم اس سے دوستی نہیں رکھیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے بدنام ہو جائیں لیکن دوستی نہ رکھنے کی وجہ سے اس شخص کو برا سمجھنا یہ بدگمانی ہے بدگمانی نہ کریں احتیاط کریں اسی طرح یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ جس طرح بدگمانی سے بچنا فرض ہے اچھا گمان رکھنا فرض ہے دوسروں پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس کو دیکھ کر لوگ بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقو تہم و مواضع تہم تحمدوں سے بچو الزام لگانے سے بچو و مواضع تہم اور ایسی جگہوں سے بھی بچو کہ جہاں پر تمہارے ہونے کی وجہ سے لوگ تم پر کچھ الزام لگا دیں ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہم پر کوئی شخص کسی طرح کا الزام لگا دے مثلا وہ جو میں نے پہلے مثال پیش کی کہ کوئی شخص شراب کی بوتل لیے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک ایک گھونٹ لے رہا ہو تو ہم یہ گمان رکھیں گے کہ ممکن ہے یہ شراب کی بوتل میں پانی پی رہا ہوگا لیکن اس پینے والے پر بھی فرض ہے کہ وہ پانی پینے کے لیے شراب کی بوتل کا استعمال نہ کریں کیونکہ اسے دیکھ کر دوسرے لوگ بدگمانی میں پڑ جائیں گے دوسروں کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کے ساتھ اس طرح نہ گھومیں اور اس طرح کی حرکتیں نہ کریں کہ لوگ اسے دیکھ کر بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ ضرور اس کے لیے غیر محرم ہے تو جس طرح بدگمانی سے بچنا فرض ہے اسی طرح سے دوسروں کو بدگمانی سے بچانا بھی فرض ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں